ہوئے ہیں کہ جو سرکار نے ویکسینیشن کو لے کے ایک جبردستی کرنا شروع کر دیا ہے عام آدمی کے ساتھ جبردستی کرنا شروع کر دیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ سرکاری لوگوں کے ساتھ تھا کرمشاریوں کے ساتھ تھا ان کی سیلری ویلری کو لے کے بھی تیجنی کی جائے گی اب یہ کر دیا کہ جاندہ آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہو تو آپ کی انٹری بھی بین کی جارہی ہے دپارٹمنٹس کے اندر اور ویکسینیشن ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے یہ میٹر آف کنسینٹ ہے دوسری طرف آپ یہ دیئے کہیں انٹری بین کر رہے ہو دو چیزوں کا ویلیسن ہے کہ ایک تو کنسینٹ کی بات کرتے ہو اور جبردستی کر رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ چلو ویکسینیشن نہیں کر آیا تو آپ انٹری بین کر رہے ہو تو جو آپ کا رائٹ ہے مومنٹ کا آپ اس کا بھی ویلیسن کر رہے ہو تو سرکار اس طرح سے گیر کانون نے کام کر رہی ہے ایک تو یہ پارٹ ہے دوسرا اس میں بڑا پارٹ یہ ہے کہ چار پاس دن پہلے یہ بھی بھارت سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے جس میں صاف طور سے کہا ہے اس نے کہ ہم نے یہ جو رکھا ہے جبردستی نہیں رکھا ہے یہ کنسینٹ کا ہی میٹر ہے اور یہ بھی انہوں نے صاف طور سے بتایا ہے کہ ایسا کوئی بھی گائیڈ لائن جاری نہیں کیا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو ویکسینیشن سرٹیفیکٹ دکھانا جروری ہوگا تو سوال یہ آ جا رہا ہے کہ یہ بھارت کی سرکار یہ بول رہی ہے اور جو جلے کی سرکار ہے جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریسن ہے وہ اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے تو یہ کون ان کو ڈائریکسن دے رہا ہے وہ کس آدار پہ کس قانون کے آدار پہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس بارے میں ہم لوگ باتچیت کرنے کے لیے کہ اس کا ویرود کیسے کیا جائے یہ جو جبردستی ہو رہی ہے اس کے ویرود کے بارے میں ایک یہ کہ سکول کے اندر بچوں کو لے کے کہ کافی اس طرح کا پریسر بنایا جا رہا ہے کہ آپ ویکسینیسن کرائیے اب ابھی بات ہو رہی تھی باؤ جیسے کہ اٹھارہ سال سے بچے نیچے کے عمر والے کی تو کنسینٹ ہی allowed نہیں ہے اور یادی فیملی نے کنسینٹ دیا ہے تو کوئی ریٹن کنسینٹ وہ لے نہیں رہے ہیں اور ویکسینیسن کو لے کے اتنے سارے کونسیکوینسیز ہیں کہ بچوں میں بہت ساری ڈیجیز اس ویکسینیسن کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں اس ویکسینیسن کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیجیز بچوں میں دیکھی گئی ہیں اور بہت ساری کنٹریز نے کمپلسن ہٹا جیا ہے جیسے ہمارے دیس میں ویکسینیسن پر کمپلسن ہے نا بہت ساری کنٹریز نے ہٹا جیا ہے کمپلسن تو اب سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ ٹرائل ویکسینیسن کر رہے ہو تیسرا ٹرائل کر رہے ہو پچھلے تین چار پانچ مہینے کے دورانی جن کا کسی بھی کنفرمیشن نہیں ہے تو جبردستی کیسے کر سکتے ہو آپ اور جبردستی کہہ رہے ہو کہ کرنا ہی رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ سکول میں سے روز میسج دے رہے ہو آپ کسی سرکاری ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہو تو گزنے نہیں دیتے ہو تو اور جبردستی کسے کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی روز کرنے کا طریقہ ابھی ہم لوگ فینسلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو ابھی موٹے طور سے جو فینسلہ ہوا ہے اس میں یہ کہ ہم ٹیکنیکل ایک لیٹر درافٹ کر کے ڈیپٹی کمیشنر اوپیسار سے ٹائم مانگیں گے اور ان سے سوال کریں گے جو ابھی آپ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان سے ملنے کے لیے جائیں گے ان سے پوچھیں گے بتاؤ کہ آپ کی سہدار پر روک رہے ہو تو اس طریقے سے ڈیسٹرک ایڈمیسٹریسن میں ڈی سی سے ملیں گے اور ڈی ایو سے ملیں گے جو ایڈوکیسن پر کہہ رکھتا ہے کہ یہ ٹرائل ہے اگر ٹرائل ہے تو یہ ٹرائل ہمیشہ وولنٹری ہوتا ہے ٹرائل کبھی بھی کمپلشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن سرکار اور سرکار کے الگ الگ جو لیٹرز جاری کر رہے ہیں اس میں یہ ایک طرح کا کمپلشن دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے بینہ جو ہے آپ کو علاو نہیں کیا جائے گا تو اگر سرکار یہ کلیریفائی کرے آثورٹیز یہ کلیریفائی کرے کہ یہ کمپلشن نہیں ہے اور سرکار یہ بھی کلیریفائی کرے کہ یہ ٹرائل اگر ہے تو یہ ٹرائل کیسے کمپلشن ہو سکتا ہے تو اس لیے مطلب ٹرائل کو آپ کمپلشن کر کے نہیں کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے مطلب جو ایفی ڈیوٹ سبمیٹ کیا گیا ہے سپریم پورٹ میں اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ٹرائل ہے اور یہ ٹرائل جو ہے لوگوں کی خود کی اچھا کے حساب سے رہے گا اگر خود کی اچھا کے حساب سے تو آپ کمپلشن ہی کس بیزیس پہ کر رہے ہیں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو جو سنٹھن بنایا گیا ہے آپ لوگوں نے ویروت کا ایک جریعہ بنایا ہے وہ کس طرح کا سنٹھن تیاد کریا گیا ہے اور کس طرح سے آپ لڑائی لڑنے کے موضوع ہیں دیکھیں آپ لوگ حسار سے ہی ہیں اور حسار کے لوگوں کو جانتے ہیں حسار میں کچھ لوگ ہیں جو ہر غلط چیز کا ویروت کرتے ہیں جسے آپ ایکٹیویسٹ مول دیتے ہیں تو ابھی تو سبھی لوگ پہلی میٹنگ ہے آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کو بڑے لیول پر لے کے جائیں گے ویروت کا طریقہ بلکل سانتی پوروک رہے گا اور بلکل کانونی روپ سے رہے گا یہ صاف ہے کہ ہم ڈپٹی کمیسنر سے ایک لیٹر لے کے میڈیا کو بھی اس کی کوپی دیں گے کہ پوچھیں گے کہ ہم انہیں سوالوں پر آپ سے جواب چاہتے ہیں اور وہ سوال بلکل کلیر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ایفیڈیوٹ گیا اس سے ریلیٹ کرتے ہوں گے یا جو گائیڈ لائن ہے جو کانون ہے ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہوں گے تو یہی طریقہ رہے گا کہ ہم ہر اوز ایفیڈیوٹی سے پوچھیں گے جو رکوار ہے یہ لوگوں کو جو لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہی ہیں تو یہ یہی طریقہ رہے گا بیروت کا پچھلے دن ایک چھوٹا سا بیان آیا تھا جو گریہ منتری عریانہ کے ہیں ان کا کی بھی اس طرح سے روکا جائے گا لوگوں کو جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروا ہے موکک بیان آیا تھا اور اس کے بعد میں ترنت کاروائی ہو کے لوگوں کو روکا بھی گیا ہے تو اس طرح سے کیا کانون جو ہے موکک چلتا ہے یا اس طرح سے جیسے سینٹر گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کچھ آدیسی موکک پالن کروا رہی ہے کانون کبھی موکک نہیں ہوتا ہے کانون لکھت ہوتا ہے اور اگر کوئی آرڈر ہے تو اس کا ریٹن کاؤپی ہونا چاہیے کس کانون کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپلسری ہے ابھی تک ہم کو یہی نہیں معلوم کہ کس کانون کے تحت کہا جا رہا ہے مطلب کیا ہی جنتہ کو جاننے کا عدیکار نہیں ہے کہ کس کانون کے تحت آپ ہم کو روک رہے ہیں اب صرف گرہ منتری کے کہہ دینے بھر سے کانون تو نہیں بنتا کانون تو پارلیمنٹ میں بنایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں کیا ایسا کوئی کانون پاس ہوا ہے کہ مطلب یہ ٹرائل ویکسینیشن کمپلسری ہے نہیں کیا سرکار نے کوئی گیزیٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے بلکل نہیں کیا جب سرکار نے گیزیٹ میں نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے کوئی کانون نہیں بنایا ہے تو کسی کے کہہ دینے بھر سے کانون تھوڑی ہو جاتا ہے جو آثورٹیز بینہ کانون کے کانون کر کے وہ ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو خود کانسٹیٹوشن کی پرویزنز کا وائلیشن کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہم تو یہاں تک بھی ڈیمانڈ کریں گے اس میں ابھی تک جو ہریانے کے اندر ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ شام کو بولا جاتا ہے اور صوبے ہی اس پر پالنا ہو جاتی ہے کانون نام کی کیا کانون جو سرکار کے نمائندے وہ بولنے مطلب سے ہی ہو جاتا ہے یہ بات بھی پوری طرح صحیح نہیں ہے اگر انہوں نے کوئی آرڈلز نکالے ہیں تو وہ ڈیزارسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تہت نکالے ہیں اور اس میں بقائدہ پرویزنز کو انہوں نے کوٹ کر کے کا ہے لیکن یہ جو روکنے والا ہے اس کے بارے میں کوئی لکھت کانون نہیں ہے کوئی لکھت آرڈر نہیں ہے اور موکھک طور پر یہ چاہتے ہیں کہ آثورٹیز جو ہیں اپنی ذمہ داری پر لوگوں کو روکنے کا کام کریں جو کی غلط ہے اور اس کا ویروض ہونا چاہیے تو سر جو ویکسینیشن جو لوگ لگوارے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کس چیز کا ویروض کر رہے ہیں کیا ویکسینیشن لگوانے کا ویروض کر رہے ہیں یا دھکے سے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے جو 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 اپنی مرضی سے کسی ٹرائل میں حصہ لینا چاہتا ہے اس کو ہم روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن جو اس میں نہیں جانا چاہتا ہے کیا یہ چوئیس اس کے پاس ہے یا نہیں سوال سیمپل ہے میں ویکسینیشن وڑی نہیں کسی ٹرائل کا حصہ بننے کا ادھکار کیا لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے یا ٹرائل بھی کبھی کمپلسری کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے اس کا جواب سرکار دے دے کانونی طور پر دے دے لکھت طور پر دے دے تو ہم مال جائیں گے سر سات لاکھ بچوں کو اریانہ سرکار کہلی گی ویکسینیشن کر چکے وہ پندرہ سے ٹھارہ سال کے جو نابالک بچیت تھے ہیں اور بینا ماں باب کی مرجی سے اس کے اوپر آپ کیا پویسے میں کرنے جارے ہیں آپ کے سوال کے اندر ہی جواب بھی ہے کہ بینا پیرنس کے مرضی کے کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر سٹیٹ کرتا ہے تو کیا وہ کرمینل ایکٹ نہیں ہے اور جن آثورٹیز نے یہ کروایا ہے ان کے خلاف کرمینل کاروائی ہونی چاہیے بینا کنسنٹ کے بچوں کے بینا کنسنٹ کیا آپ کر سکتے ہیں کیا پیرنس کا کنسنٹ جرور ہی ہے نا بچوں کے کیس میں یا ہم نے کانون بدل دیا ہے کانون تو نہیں بدلہ کانون تو ابھی بھی وہی ہے بچوں کے پیرنس کے کنسنٹ کے بینا آپ بچوں کے اوپر اس طرح ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا کر دیا ہے تو وہ کنسنٹ سرکار دکھائے کہ ان کے پیرنس نے کب کنسنٹ دیا تھا اور اگر نئی کنسنٹ دکھا پا رہے ہیں تو جن آثورٹیز کے کہنے پر یہ کیا گیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آپ کیا سنگرز کرو گے سنگرز کرو گے سنگرز کرو گے سنگرز کرو گے بلکل سیدھا سپاٹ ہے یہ کانونی چیز ہے اگر یہ کانون کا وائلیشن ہے ہم اس کو پورٹ میں لے کے جانا چاہیں گے لڑنے کا طریقہ صحیح رکھنا پڑے گا آپ کو نہیں یہی تو پلاننگ ہو رہی ہے نا ابھی شاہد بلکہ ٹھیکیر نہیں کہ ہم نے طریقہ ہی بتایا یہ ہمارا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے کہ ہم سرکار سے صحیح سوال کریں ہم سرکار سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو کلیریفائی کر دیجئے کہ یہ ٹرائل ہے یہ ٹرائل ہے یا کیا ہے اگر ٹرائل ہے تو آپ کمپلسر ہی نہیں کر سکتے ہیں اگر کر رہے ہیں تو کس کانون کے تحت کر رہے ہیں تو اس میں کہاں مطلب آپ ہماری خلاف کون سے کانونی کاروائی کی بات کر رہے ہیں سر شاید یہی چیز چندیگر کے اندر بلارہ جی کے دوارہ گئی تھی لیکن ان کے اوپر مکلمہ درج کر کے اس میں تھوڑا زفر ہے ہم یہاں پہ کانونی طور پہ administration سے جواب چاہ رہے ہیں ہم ابھی سڑک پہ اتر کے ان کے اس so called orders کا وائلیشن نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو کانونی طور پہ challenge کر رہے ہیں کہ آپ کن provisions کن داراؤں کے تحت یہ لے کے آ رہے ہیں تو اس میں کہاں سے ہم نے کوئی وائلیشن کیا ہم تو اپنے ادھکاروں کو اپنے کانونی دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں میں دوپٹر آنیل پانیکر کنسلٹن سیکھولوجیس میرے نام پرسانتیا جی کسار سی رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں سر 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 سر